آج اڈیالا جیل میں سماعت تھی انصدادی دشرت گردی راول پینڈی کی اور اس میں بشرا عمران خان صاحبہ کو جتنے جو بارہ افائیاروں میں نامزد کیا گیا ہے ایک سال بعد تو اس پہ آرگومنٹس تھی کیونکہ پچھلے ایک دن پہلے جج صاحب نے یہ ٹائم مختص کیا اس سے پہلے جب اڈیالا کو ہمیں بتایا گیا کہ آرگومنٹس وہاں پہ ہوگی کیونکہ بشرا عمران خان صاحبہ کو ایٹی سی کوٹ راول پینڈی میں شف نہیں کر سکتے یہاں نہیں لے کر آیا جا سکتا ان کو تو اڈیالا جیل میں ہی سماعت ہوگی صبح کے آٹھ بجے مقرر تھے صبح آٹھ بجے اڈیالا جیل کے سپر ڈنڈ نے لیٹر بجوایا کہ جی آج القادر ٹرسٹ کا کیس ہے تو آج ہم یہ سماعت نہیں کر سکتے تو اسی دن جج صاحب نے ایٹی سی میں سماعت کی اور آج کا دن مقرر ہوا کہ آج کے دن دو بجے سماعت ہوگی نہ میڈیا کو اندر جانے دیا جا رہا ہے نہ لیگل کانسلز کو اندر جانے دیا جا رہا ہے میرے ساتھ حسن سنبل صاحب موجود ہیں جو اس کے لیٹ کانسل ہیں ان کو نہیں اندر جانے دیا جا رہا اور عدالت بار بار احکامات بجواری ہے کہ اکلا کو اندر لائے جائے لیکن جو سپر ڈنڈ صاحب ہیں جو ڈپٹی سپر ڈنڈ تاہر صاحب ہیں اور انہوں نے مل کر جو اسسسٹنٹ سپر ڈنڈ گیٹ پہ امران ریاض صاحب ہیں ان کے ساتھ گج جوڑ بنایا ہوا ہیں اپنے مرضی کے لائیز اندر بجوار ہیں اور جو لیگل کانسلز ہیں ان کو نہیں بجوائی جا رہا ابھی شدید احتجاج ہم نے ریکارڈ کیا ہے گیٹ پہ تو امران ریاض صاحب نے کہا ہے کہ مجھے تاہر صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ویڈیوز بنائیں مجھے نہیں پتا کہ یہ گیٹ پہ ویڈیوز بنا کر کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور شدید احتجاج جب ہم نے ریکارڈ کرایا تو ہمارے دو کانسلز کو اندر جانے دیا گیا باقی کوئی کانسلز کو باہر ہی کڑا کیا گیا ہے ابھی تک تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی قسم کا جو اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا ان کا مقصد یہ ہے کہ نو میں کے واقعے کا اختتام بشرا عمران خان صاحبہ پہ کیا جائے اور اسی کو بیس بنا کے یہ عمران خان صاحب کو ملٹری کوٹ شفٹ کرانا چاہتے ہیں اور ان کی تیاریاں ہیں کہ آگست کے مہینے کے اندر اندر ہی عمران خان صاحب کو ملٹری کوٹ شفٹ کرانا جائے بہت شکریہ